اسلام علیکم جی میرا نام ہے ماریا فراز اور ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج جس پروڈک کا ریویو لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے شگر سکرپ تھم نیل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگی ہوگا اور میں بہت لیٹ ہو گئی اس پروڈک کا ریویو دیتے ہوئے میں حالانکہ خود پرسنلی اگر بتاؤں تو مجھے ایک لمبا عرصہ ہو چکا اس کو استعمال کرتے ہیں بٹ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اس کا ریویو بھی دینا چاہیے پروڈک نالیج کی طرف چلتے ہیں اس کو کس کس طریقوں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے یوزیج ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو کب استعمال کرنا چاہیے کب استعمال نہیں کرنا چاہیے میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دینے والی ہوں شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ چھمس نہ ہو جائیں ٹھیک ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی یہ گولڈن کلر کا ڈارک براؤن کا اس کا کیپ ہوتا ہے اور گولڈن اس کی ٹیوب ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل کی اس کی کونٹیٹی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہنی کوم کا ایک پرنٹ لگاو ہے اور بہت ہی خوبصورت جوائننگ رائٹنگ میں ملکنڈ ہنی گولڈ شگر سکراب لکھاو ہے اس کے اوپر نام ٹھیک ہو گیا یہ اس کی لک ہے اور بہت ہی خوبصورت چمکتا ہوا یہ دو شگر سکراب آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے اور جو دوسرا والا ہے وہ میرے اپنے استعمال میں ہے اس سے میں آپ لوگ کو اس شگر سکراب کا ٹیکسٹر دکھاؤں گی بہت ہی زبدستی مجھے اس کی پیکنگ بہت پسند ہے اس کی ایکسپائری اگر آپ لوگ دیکھیں یہ برینڈ نیو ہے شگر سکراب دو ہزار پچیس اس کی ایکسپائری ہے ابھی دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور دو ہزار پچیس آپ خود سوچ لیں کتنی لمبی اس کی ایکسپائری ہے میڈ ان پولینڈ ہے اور کریٹیڈ ان سویڈن ہے یعنی سویڈن میں اس کو بنایا گیا ہے ٹویلو منس اوپننگ کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر ٹویلو منس کا جار بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اوپن کر لیا تو بارہ مہینے کے اندر آپ نے چیز ختم کرنی ہے یہ سیلڈ ہے اس کی یہ پلاسٹک کی شیٹ ہوتی اس کو نیچے سے کھولتے ہیں تو اس کی پوری سیل کھول جاتی ہے اور اس کے بعد آپ شگر سکرب اپنا استعمال کر سکتے ہیں چلیں اب اس کے ٹیکسچر کو دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ یہاں سے اوپن ہوتا ہے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ اوپن ہو گیا اور اب اس کے ٹیکسچر کو چیک کرتے ہیں کہ اندر سے کیسا نکلتا ہے شگر سکرب یہ دیکھیں یہ بلکل گولڈن سا ملک ہے اس کے اندر ہنی ہے ملک بھی اس کے اندر ڈرائے والا ملک شامل ہے اور چھوٹے چھوٹے باریک سے گرینیولز ہیں اس کے اندر شگر کے جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت اچھے سے سکرب ہوتی ہے میں آپ کو پھیلا کر بھی اس کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا جیل لائک ایک ٹیکسچر ہے بہت ہی زبادہ سا اور یہ بہت اچھے سے جب آپ اپنی باڈی کو اس سے سکرب کرتے ہیں واش کرتے ہیں تو بہت اچھی ایکسفولیٹ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی اور بہت اچھی جھاگ بھی بنتی ہے اس سے آپ اس کو فل باڈی پر یوز کر سکتے ہیں آپ اس ایک اس یہ طرح سے عیسے کے جانелей عیسے مال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے فیس پر استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو فل باڈی پر استعمال کر سکتے ہیں باڈی کے ڈرک ایریاز میں استعمال کر سکتے ہیں ب spat اس طرح ہوتا ہے لڑکی ہیں کیا کرتے ہیں جب فل باڈیAL Jonak جب اللہ انجانج اس فریاں پھر لڑیا ہے دلیلی کر رہی ہوتی ہیں ہم اپنی باڈی پر ہینڈز، فیٹ، آمز، لگز اس میں سب کچھ شامل ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے ڈیلی بیسز پر اس کو یوز کرنے کی ایسا ہے ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں گے تو جلدی ختم بھی ہو جائے گا تو بھاں جن کی اوور سینسٹیو اور سینسٹیو سکن ہے وہ اس کو ڈیلی استعمال کریں گے تو ان کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں ہاں جن کی ہارڈ سکن ہے تھک سکن ہے ان کو وہ ڈیلی بھی استعمال کریں گے تو ان کو ایساچ کوئی خاص فرق نہیں پڑنا کہ ان کو کچھ ڈیمیج ہو جہاں کوئی نقصان ہو جہاں ان کو فائدہ ہی ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سکن تھک کتنی ہے، ہارڈ کتنی ہے اور سوفٹ کتنی ہے اگر آپ کی سکن سوفٹ ہے یا سینسٹیو ہے یا اوور سینسٹیو ہے تو آپ لوگ احتیاط کریں اگر آپ لوگوں نے ویکس کی ہے ریسنٹلی تو پھر شکر سکرب کو استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے پندرہ سے بیس دن کا گیپ دیں اس کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کرنا پھر ڈیلی بیسیس پر بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ویکس کروانے سے ایک دن پہلے اگر آپ شکر سکرب استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو جب ویکس ہوگی تو اس میں بہت زیادہ بینفٹس نظر آئیں گے سب سے بہلا بینفٹ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کی ویکس سمودلی ہوگی اور آپ کی ویکس کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا بال بھی نکلے گا کیونکہ سکرب کرنے کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی باڈی کے بال ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں ڈیڈ سکن سے اور وہ اگر کوئی بال ان برون ہیر ہوا ہوتے ہیں تو وہ بھی نکل آتا ہے بہا تو ویکس بہت سمودلی ہوتی ہے اور پورے جسم کے بال نکلتے ہیں کیونکہ نارمل سکن پر اگر ویکس کی جاتی ہے تو اس میں یہ جو ہے پرابلم آ جاتی ہے کہ ڈیڈ سکن بھی ساتھ اتر رہی ہوتی ہے تو ڈیڈ سکن کی وجہ سے ویکس میں کئی بال آنے سے رہ جاتے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم باڈی کے اوپر ٹھیک ہے باڈی کے لیے اس کو استعمال کرسے کرنا ہے آپ اپنی فل باڈی پر گردن سے لے کے پورے جسم تک پیر کے ناخروں تک کہیں پر بیس کو یوز کر سکتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنے یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈ ہے یہ برائیڈز کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہے اگر آپ اپٹن کی جگہ شکر سکرپ کو استعمال کریں تو آپ کو زیادہ بیٹر ریزرٹس ملیں گے میں اپنی جتنی کلائنٹس ہوتی ہیں جتنی کسٹمرز ہوتی ہیں جتنی میمبرز ہوتی ہیں سب کو یہ سمجھاتی ہوں کہ شکر سکرپ اور اپٹن کا بیٹر آلٹرنیٹ ہے اپٹن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پر اپٹن کو پورے جسم پر اپلائے کر رہے ہوتے ہو کسی سے لگوانا پڑ رہا ہوتا ہے اس میں آپ تھک جاتے ہو اس کے علاوہ آپ کی باڈی کی سکن جو ہے کئی جگہوں سے اگر آپ کا صحیح طرح سے ہاتھ رگڑ نہیں لگی تو صحیح سے ایکس والیشن نہیں ہوتی ایکس وائز بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں میسہ الگ مشتا ہے گھر کے اندر کمرے کے اندر واشروم کے اندر کیونکہ اپٹن جو ہے وہ نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ بیسن ہے رزک ہے وہ اس طرح سے واشروم میں گر رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اوپڑ سا فیل ہوتا ہے شگر سکرب میں کیا ہوتا ہے شگر سکرب آپ ہینڈی ہے آپ کے لیے آپ دیلی شاور لیتے ہو دیلی جاؤ نہانے کے لیے اور شگر سکرب سے شاور لو اچھی طرح سے اپنے پورے جسم پر اس کو مساج کرو اس کا اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنی دیر مساج کرو کچھ لوگوں کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ذرا سلو چل رہے ہوتے تو ان کو دس منٹ سے سات منٹ لگ سکتے ہیں اگر آپ کو سات سے دس منٹ لگ رہے ہیں تو آپ نے سات سے دس منٹ تک ہی اپنی باڈی کا مساج کرنا ہے شگر سکرب سے اگر آپ وہ سپیڈ میں کام کرنے کی عادت رکھتے ہیں تیزی سے کام کرو تو پانچ سے چار منٹ میں آپ فری ہو جاؤ گے آپ نے اپنی فل باڈی کو پہلے ویٹ کیا اور اس کے بعد شگر سکرب لے کے فل باڈی کا مساج کیا اچھی طرح سے باڈی کو سکرب کیا اس کے بعد فائیو منٹ تک اس کو لگا رہنے دو ٹھیک ہے یہ جب لگا رہتا ہے تو بھی یہ دی ٹین کرتا ہے سکن کو آپ کی جتنے ڈارکر ایریاز ہیں سکن کے ان کی سکن کو لائٹن کرے گا آپ کی ڈارکر ایریاز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پیل آف کرتا ہے یہ لائٹن کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے سادہ شاور لیا اور اپنی فل باڈی بوش کر لی سکرب ہٹا دیا اپنی باڈی سے جو بھی اچھا باڈی آئیل یا مویسٹرائزنگ لوشن اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اس کو لگانا مت بھولیں کیونکہ شکر سکرب یوز کرنے کی وجہ سے آپ کی فل باڈی بہت سوفٹ ہو جائے گی آپ کو بہت سوفٹ ہوگی باڈی اور جتنے بھی مویسٹر ہوتا ہے وہ سارا ابزورب کرنے کی کپیسٹی رکھ رہی ہوتی ہے اس سکھ ہماری سکن تو آپ جو بھی لوشن اپلائے کریں گے جو بھی باڈی اویل اپلائے کریں گے وہ ڈائریکل آپ کی سکن کے اندر ڈیپ لی پینی کر جائے گا اس سے آپ کو مزید بینیفیٹس ملیں گے اس میں کچھ ٹپس دے جاتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ آلمنڈ اویل پانی کے اندر مکس کر پانی کے اندر یاد رکھے گا پانی مکس کر ساتھ یہ کام کریں گے تو آپ کی جو باڈی کے ہیر ہیں بال جو بال اویل میں بھانی مکس کر رکھے گا اس کو بھی اچھی طرح سے شیخ کر کی ایسے ہوگی کہ اگر اگر کوکوکونا ٹوائل ہے تو ٹو ٹیبل سپون وارٹر کی کوانٹی ہوگی اچھی طرح سے شیخ کریں تو اس طرح بہت سارے اگر آپ کی باڈی پر بہت بھائٹ ہیڈ بمس بنتے رہتے چھوٹے چھوٹے دانے بنتے رہتے اکنی ہوتی رہتی ہے تو ٹی ٹری یا نیم کا اویل جو ہے کوکوناٹ اویل کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر کے چند ڈی ٹی ٹری اور نیم کے ساتھ مکس کر یا پھر آلمانڈ ڈو بھی آپ لے سکتے ہیں کوکوناٹ اور آلمانڈ ڈو آپ کے پاس مساج اگر فل باڈی پہ کریں گے تو بہت پڑے کرتے ہیں تو اس سے باڈی لوشن کے جو بھی بینیفٹس ہوں گے اس کا ریزلٹ آپ کوئے گا یہ ہوگیا ہے باڈی پر اپلائے لڑکیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بہت زیادہ ڈارک ہیں بہت زیادہ ڈینڈ ہیں ہماری ہاتھوں کی سکن اچھی نہیں ہے تو ٹیکسچرڈ سکن ہے اس ٹائپ کے مسئلے ہیں وہ شکر سکرپ کو یوز کریں گے اگر اپنے ہاتھوں کے اوپر کو بہتر ریزلٹس محسوس ہوں گے ان کو ریزلٹس نظر آئیں گے کہ ہاں شکر سکرپ یوز کرنے کے بعد ان کی سکن مزید سوفٹ سپل ہو رہی ہے اور یہ جو ڈارک ایریاز ہوتے ہیں ہاتھوں کے یہ بھی لائٹن ہو جائیں گے اچھا آپ آجاتے ہیں ہم اپنے فیس کے اوپر جو آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سنسٹیف سکن کو اچھی تنہا سکن کر لینا آپ کی سکن جو ہے وہ کلنز کر لونی چاہیے ڈبل کلنز کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو ایک دفعہ کلنز سکن اس کے بعد کوئی بھی اچھا سا آئیل یا پھر فیس آئل کی بات کریں یا پھر مویسٹرائزنگ فیس آئل میں سب سے بیس آلمانڈ آئل آپ آلمانڈ آئل آئل آلمانڈ آئل آئل مساج کر سکتے ہلکے ہاتھوں سے کوشش کیا کریں باڈی اور فیس آئل پانی میں روز آئٹر سادہ پانی ٹوٹلی ڈیپینڈ اچھا اس کا مساج کیا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اور اگر کوئی یا ٹیچو پیپر سے یا سپنج جو بھی آپ کے پاس آئل اس سے بینیفٹ کیا ہوگا آپ کی سکن سب سے پہلے ہوئی کلینز آپ کے سارے پورز اوپن ہوئے پورز اوپن ہونے کے بعد کوئی بیکٹیریا کوئی ڈرٹ ڈسٹ آپ کی فیس پہ نہیں رہا مگر چونکہ آپ کی سکن ڈرائے تو آپ کو ہائیڈریشن کی مویسٹر کی ضرورت ہے آپ نے فیس پر مویسٹرائزر اپلائی کیا مساج کیا آپ کی سکن جو کلینز ہوئی ہوئی تھی پورز اوپن ہوئے ہوئے تھے ان کے اندر مویسٹر پینٹریٹ کر کے ابزورب ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ساف کیا جو ایکسٹرا آپ کی فیس پر اوئل تھا یا مویسٹرائزر تھا جو بھی تھا آپ نے وائپ آپ کر لیا بٹ سکن مویسٹرڈ اور سوفٹ ہو گئی اب آپ شگر سکرب لیں گے چہرے کو گیلا کریں گے ہلکیا ہاتھوں سے چہرے کا مساج کریں گے ٹھیک ہے لیٹس اپوز آپ کے ناک کی یہ جگہ ذرا سی ڈارک ہے لپس کی یہ اراؤنڈ کی جگہ ڈارک ہے چن ڈارک ہے یا پھر فیس کا وہ حصہ جو ہلکا سا ڈارک ہے وہاں پر تھوڑا سا پریشر بڑھا دینا ہے زیادہ پریشر نہیں بڑھانا رگڑے نہیں مارنے چہرے کی ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے اس کے بعد اپنے فیس کے اوپر یہ مساج کیا ہلکے ہاتھوں سے آنکھوں کے نیچے کا حصہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے آنکھوں کے نیچے کے حصے پر آپ لوگوں نے اس کو اپلائے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لپس پر یوز کر سکتے ہیں لپس کرپ بہت اچھا ہوتا ہے یہ اور آپ نے نیک پر اپنے اپلائے کرنا ہے نیک پر بھی اپر یا ڈانگورڈ ڈیریکشن میں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مساج کی چہرے کا مساج اپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ اس طرح سے اپر ڈیریکشن میں ایسے کر کے آپ کے اپلائے ہو ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے اسکرببنگ کی اپنے فیس کے 3 سے 4 منٹ میکsimم اس سے زیادہ آپ لوگوں نے مساج نہیں کرنا ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہی یاد ہوگی اس کے بعد سادے پانی سے مو دھولیا سادے پانی سے مو دھھولیا اس کے بعد جو بھی آپ کی سکن ٹائپ کے کارڈنگ اچھا سا ایک عدد ٹونر ہے آپ وہ یوز کرو اپنے چہرے پر اپلائے کرو ٹونر کو چہرے میں ابزورب ہونے دو ٹونر کو اس کے بعد جو بھی سن بلوک ڈے ٹائم ہے تو سن بلوک لگایا نائٹ ٹائم ہے تو نائٹ کریم لگائی اور that's it ہاں اگر آپ فیشل کے لیے اس کو یوز کرو اور آپ نے اس سے فیشل کرنا ہے تو آپ کیا کروگے آپ اپنے فیس کے اوپر ماسک اپلائے کروگے جو ہائیڈریٹیڈ رکھے ان کی سکن کو اور مویسچر رکھے مویسچر کو لاک کرے کیکہ اویلی سکن والے ایسا ماسک کریں گے جس کے اندر سیل سالک ایسیڈ ہو یا پھر ایسے انگریڈینٹس ہو جو ان کے اویل کو بیلنس اور کنٹرول کر سکے کومبینیشن سکن والے بھی اویلی سکن والے ہی اس کے ماسک کی طرف جائیں گے اچھا اب اویلی سکن کی طرف آ جاتے ہیں اور کومبینیشن سکن کی طرف آ جاتے ہیں اویلی سکن والے ہوں یا کومبینیشن سکن والے ہوں جب بھی شگر سکراب آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اپنے فیس کے پر آپ نے جو کلنزنگ ہے اپنے چہرے کی وہ ڈبل کر لیے کلنزنگ is very important تاکہ آپ کے چہرے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکلی اگر آپ شگر سکراب اپنے فیس کے پر اپلائے کر دو گے نا تو آپ کے چہرے پر دانے نکلیں گے لٹرلی ٹرائے کر کے دیکھ لینا اور آپ کے جتنے کسٹرمرز وہ اوری فیلیم کے میمبرز جو شگر سکراب سیل کرتے ہیں اور کسٹرمر کی کمپلینن آ جاتی کہ موپے دانیں نکل ہیں وہ بھی سن لیں کہ بجہ کیا ہوتی ہے آپ نے اپنے چہرے کی صفائی کی نہیں ہوتی چہرے کو گیلا کر کے شگر سکراب لگا لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ شگر سکراب جو ہے وہ سوری شگر سکراب جو ہے وہ آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ کرتا ہے اور ایکسفولییٹ کرتے ساتھ ہی وہ آپ کی سکن کے جو اندر پینٹریٹ کروا دیتا ہے جو بھی سکن کی اوپر سامان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے تو ڈبل کلنز کرنا is very important ہفتے میں دو دفع میکسیمم ویسے کوشش کریں ایک دفع پر اپلائے کریں اس سے زیادہ اپلائے نہیں کریں اور اگر آپ کی جو حقیقتنا آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ کو شوق ہے شکر سکراب اپنے فیس کو یوز کرنے کا تو پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے اپنے چہری پر استعمال کیا کریں تاکہ ڈی ٹین ہوتا رہا ہے ایکسفولییٹ ہوتا رہا ہے یہ ایک سکراب ہے یہ ایکسفولییٹ اٹر نہیں ہے ہاں میں یہ ٹرم ضرور یوز کر رہی ہوں کہ آپ کی سکن ایکسفولییٹ ہو جائے گا ایکسفولیٹ ہو جائے گی but ایکسفولییشن is something else and scrubbing is something else scrub جو ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹے اس کے باریک بیڈز ہیں scrub جتنے بھی ہوتے ہیں overall شکر سکراب کے علاوہ ویسے بھی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ ہارش طریقے سے ایکسفولییٹ کرتے ہیں یعنی ایک سکن کی ایک لیئر کو اتارتے ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بہت جل سکراب اور ایکسفولییٹر پر ایک اچھی سی ویڈیو بناوں گی جس میں آپ لوگ کو یہ اویرنیس دوں گی کہ سکراب بینگ میں اور ایکسفولییشن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس سے آپ لوگ کو بہت کچھ سکھنی کو ملے گا اچھا جی اویلی سکن والوں کا میں بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے چہرے کے اوپر سکراب بینگ کرنیا ہے 5 سے 6 منٹ اس سے اوپر نہیں اور وہ طریقہ کیا ہوگا اپنے چہرے کو گیلا کیا پہلے آپ نے کلنزنگ کر لی تھی کلنزنگ کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو گیلا کیا اچھا جو ڈرائی سکن میں تھا نا بیچ میں میں نے ایک سٹیپ مویشترائزر کا ڈالا ہوا تھا آپ کو مویشترائزر ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے جس کلنزنگ کرنی ہے اور اس کے بعد شگر سکراب اپلائے کرنے کے لیے آپ کی سکن ریڈی گیا آپ نے اپنی سکن کو کلنز کر کے شگر سکراب اپلائے کیا ہلکا سا مساج کیا چار منٹ کا ہلکا سا مساج کر لیں دو منٹ کا ہلکا سا مساج کر لیں اس کے بعد آپ اس کو لگا رہنے کے ایک سے دو منٹ وہ سادہ لگا رہے آپ کے چہرے اور گردن کے اوپر اس کے بعد پھر دو منٹ کا یا ایک منٹ کا ہلکا سا مساج کیا اور سادے پانی سے موٹ ہو گیا اس سے بہت ویزیبل ریزلٹس آئیں گے آپ کو بہت فرق نظر آئے گا فیشل میں بہت اچھا ہوتے شگر سکراب بڈ سٹل میں بار بار آپ کو ایک بات سمجھا دوں شگر سکراب چہرے پر اپلائے کرنے سے پہلے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کر لیں ڈبل کلینز کر لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ سینسٹیف ہے تو بالکل استعمال نہ کریں اور اپنے فیس کے اوپر استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کا پریشر اپنے فیس کے اوپر فیل کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بہت زور زور سے رگڑ رہے ہیں شگر سکراب پہلی دفعہ آپ اپنے چہرے کا پر استعمال کرنا چاہ رہے ہو تو ایک دفعہ پیچ ٹیسٹ ضرور کرو چہرے کا کوئی بھی چھوٹا سا حصہ اس کو کلینز کرو اچھی طرح سے اس کے بعد اس پہ شگر سکراب اپلائے کرو ہلکا سا مساج کرو اور دو منٹ کے لیے لگا رہنے دو اس کے بعد ساپ کرو ٹھیک ہے ایک سے دو گھنٹے تک دیکھو اس میں کئی کوئی خارش تو نہیں ہو رہی اچھنگ تو نہیں ہو رہی اگر اس قسم کا کوئی بھی ایشو آتا ہے اگر اس قسم کا کوئی بھی ایشو آتا ہے شگر سکراب آپ کے فیس کو سوٹ نہیں کرتا تو پھر بلکل بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے ویسے اس کے پر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ بوڈی سکراب ہے بٹ فیس پر استعمال کرتی ہیں لڑکیاں میں خود بھی لگاتی ہوں اور بہت ساری ہماری فیمس ایکپریسز ہیں جو اس کو یوز کرتی ہیں اپنے فیس کے پر اور اس کا فیو بیک بھی دیتی ہیں تو اس لیے میں نے اس کا کریکٹ طریقہ آپ لوگ کو بتایا کہ شگر سکراب کو استعمال کرنے کا کریکٹ طریقہ کیا ہے ایک جگہ پہ اس کے انگریڈینٹس کا بڑا شور مجھا تھا کہ اس کے انگریڈینٹس بہت حام پل ہیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں فلانا یہ وہ بہت کچھ میں نے اس کے انگریڈینٹس پہ کمپلیٹ ریسرچ کی ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھا سکتی ہوں اس کے انگریڈینٹس میں کوئی بھی ایسا کیمیکل نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گے اس میں کیمیکل شامل ہیں کیونکہ اس کی لونگ ایکسپائری ہے یہ لمبے ٹائم تک چلتا ہے آپ اس کو لمبے ٹائم تک استعمال کر سکتے ہو اس کے اندر پریزرویٹیوز ڈالے گئے ہیں تو سکن فرینڈلی کیمیکلز ایڈ کیے گئے ہیں جو ورلڈ وائیڈ دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں سکن کیر کی پروڈکس میں ان کی کونٹیٹی بھی بہت کم ہے صرف ریزرویٹیوز کرنے کے لئے وہ ڈالے گئے ہیں باقی اس کے اندر دودھ ہے شہد ہے ملک اینڈ ہنی گولڈ شگر سکرب اس کا نام اسی لئے دیا گیا ہے اس کے اندر دودھ کے جو ٹریسز ڈالے گئے ہیں دودھ کیا ہے دودھ اپنے آپ میں ایک بہترین کلنزنگ ایجنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بہترین موسچرائزنگ ایجنٹ کی ہے آپ کی سکن بہت اچھے سے موسچرائز بھی ہو جاتی ہے ڈیپ لی کلنز بھی ہو جاتی ہے شگر کیا کرتا ہے شگر آپ کی سکن کو ایکسکولیٹ کرنے میں برائٹر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ڈارکر ایریاز کو ڈی ٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور ہنی اس کے اندر شامل ہے اور شہد کیا ہے شہد کی کیا میں تعریف کروں ہمارے طب میں طبی نبی میں اس کا ذکر ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ مطلب اس کے کتنے بینیفٹس دنیا جہان میں اس پہ کتابیں لکھی جا چکے شہد کی اگر بہت شورٹ میں میں بینیفٹس آپ کو بتاؤں تو یہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے ایک بہترین انٹی انفلمیٹری ایجنٹ ہے یہ انٹی ایجنگ انگریڈینٹ ہے بہت ہی بہترین انٹی ایجنگ انگریڈینٹ ہے وہ عورتیں جن کے جو ینگ رہنا چاہتی ہیں جوان رہنا چاہتی ہیں وہ اپنی فل باڈی پر اس کو ہفتے میں ایک دفعہ ریگولر بیسز پر یوز کریں ان میں اور ان کے ساتھ کی ایج میٹس میں کچھ حرصے کے بعد ان کو ویزیبل ریزرٹس محسوس ہوں گے کہ ان کی سکن لٹک رہی ہے یا لوز ہو رہی ہے یا اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے اور ان کی اپنی سکن جو ہے وہ ٹائٹن ہوگی فارمڈ ہوگی یہ ایک ویزیبل ریزرٹس آتے ہیں جو ہمارے کسٹمرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کال کر کے تو یہ ایک امتزاج ہے تین انگریڈینٹس کا جس کے ساتھ باقی ایجنٹس شامل کیے گئے ہیں ان کو پریزرپ کرنے کے لیے ان کے ریزرٹس کو مزید بہتر طریقے سے ہم تک لانے کے لیے اور باقی اگر انگریڈینٹس اس کے اندر ایکوہ بہت شامل ہے گلیسرین گلیسرین جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا جہان کی میک اپ انڈسٹری میں کیا تو سکن کیر میں کیا ہر جگہ پر یوز ہوتی ہے اور یہ ایک بہترین سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ایک بہترین ایجنٹ ہے آپ کی باڈی کے اندر اگر موششر لک ہوتا ہے تو اس میں بہت حد تک ریڈٹ آپ کی پروڈک کے اندر وہ جو گلیسرین ایڈ ہوتی ہے اس کی ویلہ سے ہوتا ہے ہالارونک ایسرڈ جو ہر جگہ پر بڑا فیمس ہے کہ ہالارونک ایسرڈ جو ہے وہ سکن کو آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ینگر لوکنگ سکن دے تیکس ویز ہی وہ کیا ہے وہ گلیسرین کی ایک کیٹیگری میں آتا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے شگر سکرب کے انگریڈنٹس بہت سیف ہیں کسی قسم کا حام نہیں ہے ان کے اندر اس کے اندر جو جو ایجنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب آپ کے لیے بینیفٹس کے لیے ہی ہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے پروڈکٹ ایکسپائر نہ ہو پروڈکٹ جو ہے وہ سمیل نہ کر جائے اس کے اندر ہلکہ کسی خوشپو ڈالی گئی ہے پروڈکٹ جو ہے بہتر طریقے سے آپ تک پہنچے اس کے لیے اس کے اندر وہ تمام انگریڈنٹس شامل کیے ای ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو سے بہت کچھ لیند کرنے کو ملاؤ گا جو سوال آپ لوگ کے ذہن میں تھے ان کا جواب ملاؤ گا مزید اگر کوئی کوسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا میں کوشش کروں گی کہ سب کو ریپلائے کر دوں نہیں کر سکوں گی ریپلائے تو میری طرف سے ماذرت ہے سلیں جی میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ